ازادارو ازاداری کو سنجھو قیام سوائے وحدہ لا شریک کے کسی کے لیے نہیں جائز ہے یعنی صلاة نماز سوائے وحدہ لا شریک کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے اس وقت ہم جس شریعت کے پابند ہیں لیکن اس کا حکم اگر بدل جائے تو ہم شریعت کے پابند ہوں گے یا حکم کے شریعت کے پابند ہوں گے یا حکم کے اس کا حکم شریعت کو بدل دے گا ہم حکم کے پابند رہیں گے اگر رسم پرست ہو گئے تو حکم پرست نہیں رہ جائیں گے اور پھر وہ اختلافات پیدا ہوں گے جو ازل میں ہوئے تھے بندگی ہو رہی تھی رب کی رب اکبر کی بندگی ہو رہی تھی رب اکبر کی بندگی ہو رہی تھی اللہ کو سجدے کیے جا رہے تھے اللہ کے سامنے رکوع ہو رہا تھا اللہ کے لیے قیام تھا اللہ کے لیے تحمید تھی اللہ کے لیے تحلیل تھی اللہ کے لیے تسبیح تھی کوئی فرشتوں کی صف لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہے تو بس لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہے کوئی سبحان اللہ کہہ رہی ہے تو سبحان اللہ کہہ رہی ہے کوئی الحمدللہ کہہ رہی ہے تو الحمدللہ کہہ رہی ہے کوئی رکوع میں ہے تو مدام رکوع میں ہے کوئی سجود میں ہے تو مدام سجود میں ہے ملع علیہ کا بھی کیا منظر ہے کس قدر مرتب کتنا حسین کتنا جمیل کتنا بولتا ہوا کتنا خاموش کس خطیب میں طاقت ہے اور کس شاعر میں ہمت ہے اور کس عدیب میں یہ ہنر کہ ملع علی کی تصویر کشی اور منظر نگاری کر سکے وہی جانتا ہے کہ اس نے کتنا حسین اپنا دربار سجایا ہے مگر کبھی کبھی وہ حکم دے کر اس دربار میں ایک حشر برپا کر دیتا ہے وہ کہتا ہے آدم کو سجدہ کرو تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارے سجدوں کا محتاج ہوں میں ایسا بے نیاز ہوں کہ تم سمجھتے ہو سجدہ صرف میرے لیے ہے جو چیز صرف میرے لیے وہ بھی آدم کو دے سکتا ہوں اب جو رسم پرست ہو چکا تھا اس نے کہا میں تو نہیں کرتا آدم کو سجدہ حکم جب سنایا جائے وہاں پتا چلتا ہے کہ مولا پرست ہے یا رسم پرست ہے سلوات پردے محمد و آل محمد بارہا تو رسم پرست نہیں ہونا چاہیے اس نے انکار کیا سجدے سے انجام آپ کو معلوم ہے انجام آپ کو معلوم ہے یہ جملہ آپ کے لیے بھی ہے ہر ایک کے لیے ہے میرے لیے بھی ہے آپ کے لیے بھی ہم رسم پرست نہ ہو حکم پرست ہو ایک رسم ہے کہ ممبر پر بیٹھ کے تقریر کرو اگر یہ کہا جائے کہ جمعہ کا خطبہ کھڑے ہو کے دو یہاں بولتے ہیں بیٹھ کر جب چپ ہوتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں اور جمعہ میں اس کے برقس ہے بولتے ہیں کھڑے ہو کر چپ ہوتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں اب رسم پرست رہے ہیں یا حکم پرست حکم پرست اچھا ابھی یہ مرتب ممبر ماشاءاللہ اچھا ڈیزائن کیا ہوا رکھا ہوا ہے کسی میدان میں مجلس ہو اور کجاؤں کا ممبر بنایا جائے پھر کیا کریں بیان کریں کہ نہ کریں ارے مجھے تو آرزو ہے کہ کبھی ایسی کوئی مجلس ہو جو سہرہ ہو کھلا ہوا میدان ہو ہر طرف جانے کے راستے بھی کھلے ہوئے ہوں جس کا دل چاہے جائے جس کا دل چاہے ٹھہر جائے میں رسول جو نہیں ہوں نا رسول وہ رسول کا مرتبہ تھا جو جانے والے ہیں پلٹاؤ جب پیچھے رہ گئے انتظار کرو جو آگے چلے گئے ہیں انہیں واپس بلاؤ مجھ میں یہ جرت نہیں آئے اعلان کر دینا میرا کام اور اس کے بعد آزاد رکھنا جسے سننا ہو سنے جسے جانا ہو جائے اور اسی پہ عمل ہے یہ بھی سہرائے زندگی ہے مسلسل عمل ہے رسم پر اس نہ ہو جب جو تقاضہ ہو آقا کا جو حکم ہو اس حکم پہ عمل سر تسلیم کھام ہو یہ میں بار بار تنبیہ کیوں کر رہا ہوں بہت سی چیزیں ہیں ہمارے ہاں رسمیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں رسمیں ثقافتی ہوتی ہیں تہذیبی ہوتی ہیں ان کے پیچھے قدریں ہوتی ہیں قدریں اگر سلامت رہیں تو رسموں کے بدل جانے میں کوئی حرج نہیں ہے بہت بڑا سماجی فلسفہ عرض کر رہا ہوں رسمیں قدروں کی ترجمان ہوتی ہیں جیسے لفظیں معانی کی ترجمان ہوتی ہیں معانی میرے ذہن میں ہے ظاہر کیسے ہوگا لفظوں سے لفظ کیا ہے وہ کسی رسم الخط میں لکھا جائے گا یعنی معانی کو رسم چاہیے رسم کہتے ہیں تصویر کو عربی میں عربی میں رسم کہتے ہیں تصویر کو معانی کو تصویر دے دیتا ہے لفظ جذبے کو تصویر دے دیتی ہیں رسمیں خوشی ہے آپ کسی کو گلدستہ پیش کر رہے ہیں یہ گلدستہ پیش کرنا خوشی کی تصویر ہے غم ہے تو سینے پہ ہاں چلا جاتا ہے یہ سینے پہ ہاں جانا غم کی تصویر ہے اب بتاؤ کسے غم سبت نبی ہے کسے نہیں ہے آسل ہیں قدریں values زندگی کی قدریں تہذیب کی قدریں اخلاق کی قدریں انسانیت کی قدریں ان قدروں کی اہمیت ہے رسمیں زمانے کے تغیر کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں رسمیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں قدروں کو نہیں مٹنا چاہیے آج دوسری دنیا ہے کل دوسری دنیا تھی رسم بدل سکتی ہے قدریں پامال نہ ہوں تو رسم پرست نہ ہوں قدروں کے امانت دار اور محافظ ہوں اور حکم مولا کے اطاعت گزار حکم حضادار حضادار حضادار